جب محبت اللہ رسول کے لیے ہونا جس سے بھی میری اور آپ کی دوستی ہو چونکہ اس کی بنیاد اللہ رسول ہے تو اس میں صرف گپ شپ نہ ہو صرف کاروباری باتیں نہ ہو صرف سیاسی تبصریں نہ ہو اس کے اندر صرف دنیا داری کی بات نہ ہو شہر محلے کی بات نہ ہو کھانے کی دعوتوں کی بات نہ ہو چونکہ دوستی اللہ رسول کے لیے ہے تو لہذا جب بھی یار مل کے بیٹھیں اللہ کا ذکر بھی کریں اور مدینے والے معبوب پر درود و سلام بھی پڑھیں صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے مصروف رہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حکومت کی مصروفیات تھیں لوگوں سے ملاقات تھیں جہاد کے معاہ بڑے مصروف رہتے تھے لیکن پھر بھی جب اپنے دوستوں سے ملاقات ہوتی نہ تو ان کے ہاتھ پکڑ کے ایک جگہ پہ بٹھا کے کہتے سجنوں آؤ ذرا کچھ اپنے ایمان میں اضافہ کریں لوگ کہتے حضور کیا کرنا ہے فرما آؤ نہ بیٹھو کچھ اللہ کا ذکر کریں کچھ مدینے والے معبوب کی بات کریں آ نہ میرے دل آمنہ کی لال کی باتیں کریں میں ایک دوست کو جانتا ہوں جو ہوتل چلاتے ہیں ایک دفعہ میں وہاں گیا تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ہمارے ہوتل میں صویرے کام شروع کرنے سے پہلے ایک مزدور تلاوت کرتا ہے جو ملازم ہے ایک حضور کی نات پڑتا ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں پتا کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری ضرورت تو نہیں اس کے بعد ہم کام کاش شروع کرتے ہیں کہ تے خدا کا فضل ہے سودہ بکے نہ بکے سکون سارا دن موجود رہتا ہے اللہ کی رحمت کی برکہ سارا دن برستی دکھائی دیتی ہے تو دوستیوں میں تھوڑا سا اپنے یاروں میں باقی گپے بھی تو ہم نے لگانی ہے نا جی تھوڑا سا اللہ کا ذکر تھوڑا سا حضور پر درود و سلام تھوڑی سی تسبیحات میں نے بڑے بڑے کاروباری لوگ دیکھے ہیں یہاں انہوں نے تسبیح لٹکائی ہوئی ہے بڑا دل خوش ہوتا ہے سکون ہوتا ہے دیکھ کے موبائل بھی ہے ہاتھ میں ان کے پاس کاروبار کے لیے لکھنے والے کھاتے کی کاپی بھی ہے پر یہاں ساتھ تسبیح لٹک رہی ہے نوجوان بچے کاروباری بچے گاڑی چلا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں تسبیح لگی ہوئی ہیں دل مچھل جاتا ہے دعا نکلتی ہے مالک اگر جوانی میں تجھے اور تیرے مابوب کو یاد کرتے ہیں تو نہ جوانی میں محروم کرنا نہ بڑاپے میں محروم کرنا نہ قیامت کے دن محروم کرنا اللہ ان پہ فضل کرنا